مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر اس کا حسن دیکھ کر اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی مزا آئے گا لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی کمر اکڑا دی جائے گی تختے کی بنا دی جائے گی یہ وہ لوگ تھے یُدعونَ اِلَسْسُجُودِ جن کو سجدے کی طرف بولایا جاتا تھا وَهُمْ سَالِمُونَ اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی یہ صحیح سالم تھے تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بولاتا ہے کوئی ذمہ داری لگاتا ہے تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے آناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دیں ان میں ایک دفعہ آناؤنسمنٹ ہوئی ہے رمضان کا روزہ فرض ہے کتنی دفعہ بتایا دو دفعہ بتایا لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے حج فرض ہوا ہے ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں بس ایک دفعہ کافی ہے اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے درجنوں بار جہاں اہلِ ایمان کی صفات بیان کی نماز اور زکاة بھی ساتھ میں نماز عدا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں خرش کرتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں ہمارے راہ میں خرش کرتے ہیں تو پیسے خرش کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے اور نماز پڑھنا یہ دو اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے انہیں کہا جاتا ہے شاعر اسلام میں سب سے بڑے شاعر اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شاعر میں سب سے بڑے شاعر کون کون سے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز اس کے بعد زکاة شاعر کیا ہوتا یہ بھی میں بتا دوں ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدہ ہو جائے جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں وہاں نماز لازمی ساتھ میں چھپکی ہوئی ہے اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں مسلم ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی اور یہ صرف برے صغیر میں ہیں ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں سب نماز پڑھتے ہیں خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری اسکاف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے شک وہ اس کا جوب کر رہی ہے ہوتل میں کچھ بھی کر رہی ہے نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں اسکاف پہنے گی پھر وہیں اسکاف نکال کے بھی چلی آتی ہیں ہمارے ٹوپیا رکھی بھی ہوتی ہیں افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں دوبائی میں عرب کے کیسے کیسے آئیاش ہیں نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بادشاہ نماز پڑھتے ہیں وزیر نماز پڑھتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لانت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے نماز کے وقت میں غائب تو اس لیے امام احمد ابن حمل جو بہت بڑے مشتہید ہیں ان کا یہ فتوہ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا اگرچہ جمہور کا یہ فتوہ ہے کہ خارج نہیں ہوتا کفر کے قریب ہو جاتا ہے لیکن امام احمد حمل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے شیخ بن باز شیخ صالح الہسیمین سعودیہ کے مفتی آزم رہے ہیں ان کا فتوہ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا اس نے صبح آٹھ بجے آفیس جانا ہے رات کو سویا صبح آٹھ بجے کا الارم لگا کے تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوئے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ پکا ارادہ کیا ہوئے انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لی ہے نماز کے قضاء کرنے کا پکا ارادہ وہ یہاں تک ان کا فتوہ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا بقاعدہ تو اس کو مسلمانوں کے خبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑتا ہے کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے ساتھ گھر ہیں نماز کے لئے نہیں آ رہے اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے ذرہ آج کل پیپر ہے تو چھوڑ دو نماز بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا جوب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں آپ کہیں کرسیوں کے پیزے چھپ جائیں کہیں بھی کریں میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا جوب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے اجازت نہیں ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ کچھ بھی کرو اگر نئی پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جوب چھوڑ دو بس جوب کیا کرو چھوڑ دو جوب جائز نہیں آپ کے لئے فرض نماز تو پڑھنی پڑھے گی آپ جوب ہی نہیں کر سکتے آپ کہیں بھی جاؤ کہتے ہیں کہاں جا کے بھائی واش روم میں پڑھ لو واش روم میں پڑھ لو واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مسلح رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں حرام ہے ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھ لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی کچھ بھی نہیں ہے جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ اس جگہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ لو ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک دعا ہم بہاولپور سے چڑھیں ٹرین میں جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بہاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور رش اتنا تھا ہاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جاری تھیں کراچی سے ہی جاتی تھیں ملتان نے ائرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے جگہ ہی نہیں رش اتنا زیادہ اب فجر کی نماز بھضو میں نے پہلے کر لیا تھا اتیاتا تو اب وہاں میں نے کہا بھئی نماز پڑھنی ہے لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر رہا ہے صوفی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں کو نماز پڑھے گا پاگل ہو رہا ہے اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھئی سفر میں معاف ہے بات میں توبہ کر لینا قضاء پڑھ لینا یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا بھائی توبہ تو کہاں سے اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا پڑھنی ہے قضاء نہیں کرنی ہے اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھنگرج اور تلواروں کی چمک ہو اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضاء کر لو وہاں اجازت نہیں دی ہے اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی سواری پہ بیٹھو گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو وہاں اجازت نہیں دی اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خوشو خضو کے ساتھ ابھی جنگ ہو رہی ہے اللہ ابھی کیا ہزار ہو جب جنگ ختم ہو جائے قضاء پڑھ لیں گے بعد میں ٹائم گزر جائے گا پھر بہت دبل سجدہ کریں گے ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ وقات میں فرض ہے وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے بہت مشکل ہے بھائی نہیں آرہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کوئے فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مزاق نہیں اڑا رہا سب کے ساتھ ہوگا جو بھی کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ وقات میں فرض ہے تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا میں نے کہا انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے ہم نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے میں نے کہا تو پڑے گا بھائی کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑنے بھائی اور سنتیں چلو مجبوری یہ چھوڑ دیتا ہوں دو فرض تو پڑھنے ہیں لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے میں نے کہا جگہ بن جائے گی کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے تو میں نے کیا کیا وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ نہ پاک ہوگی تو ایک چادر تھی میرے پاس وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی نیت باندھ لی اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہوں سے فوراں پتا چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے اندازہ تھا مجھے وہ رخ کیا ہم نے اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا یوں کرو نیت باندھ لو اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ یہ رفو لے دین تو کوئی واجب نہیں ہے اللہ اکبر کہلو اور نیت باندھ لو ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھئی سورہ فاتحہ پڑی صورت ملائی رکو میں جب آپ رکو کریں گے تو میں سوتا تھا و11 کتنی بھی بھری بھی ہو کنڈیکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایا لے کے نکل سکتا ہے تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکو کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتے تو رکو ہم نے کیا جھکنا ہے نا رکو میں جھک جاؤ بس لوگ خود بہت سائٹ پہ ہو جاتے ہیں بھئی اس کے بعد آپ جب سردہ کرو تو سردہ نام ہے بیسے تو پروپر سردہ کرنا چاہیے جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پر ٹکانا ہے آپ ماتھا زمین پر ٹکا دیا جا کے تو دو رکت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی کھڑا ہو گیا پھر لوگوں نے کہا یار یہ میں نے کہا ہو گئی دو فرض پڑھنے تھے ہو گئے ایسی کی تیسی جو مرضی کرنا ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو کیوں کہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا اور بعض دفعے لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے لوگوں نے کہ تو بہت بڑا صوفی ہے تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے ان کمبختوں کو آنی چاہیے بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سرشتہ ختم کرو پھر آپ وسیعت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے غبرستان میں دفن کرنا ہے مجھے ہندووں کے میری چتہ کو آگ لگائی جائے ٹھیک ہے نا یہ لکھے جاؤ جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھئی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم بیسٹنگ ہے اور یہ کیا مغلبیوں نے نماز نماز رکھا ہے تو لکھو کہ میری چتہ کو ایک ہندو ابھی مسلمان ہوئے تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے اس کلمہ پڑھوں گا تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے بیان سنتے تھے اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوف سے سن رہے تھے کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان رہے ہوں اللہ تعالیٰ قائم رکھے تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے پھر مجھے خیال آیا ہے بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے بیان بھی سن رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا میرے لئے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندووں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتہ کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی تو میں نے تو ان کو سمجھا ہے اپنی ماں کو مسلمان کر لو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی وہ نہیں ہوتی کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتہ کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائے تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا اب ان کا کیس چل رہا ہے میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابط کریں وہ آپ کی مدد کریں گے تو ہندو تو چتہ کو آگ لگاتے ہیں بھائی جو نماز نہیں پڑھتے تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو جو زیادہ تر یہ فواج چودری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برہ برہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے کو آپ وسیعت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا تو یہ سب پور پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبردانی کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ صحیح ہے نا تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ یا تو پڑھواؤ ہی نہیں کیونکہ تو مولویوں نہیں بتایا جنازہ ہے یا تو پڑھواؤ ہی نہیں اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے لبرل بلکل جو موسیقی کا کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم اکبال بھی موسیقی سنتے تھے قائد آزم بھی مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے اللہ سے دعا کرو بھائی نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے تو آزان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے اللہ کان میں آزان کے علوا دیتے ہیں اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونٹی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاة صلات خیر من النوم پھر اللہ کہتے ہیں زہور میں دوبارہ یاد دلاؤ موزن کو کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ یاد جب نماز کا ٹائم زہور کا ایک بچ کے پانچ منٹ ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا ایک بچ کے پانچ منٹ ہے تو پونے ایک پہ بتا دینا ان کو کہ پندرہ منٹ رہ گئے ہیں بیس منٹ رہ گئے ہیں فجر کا ٹائم روزانہ آناؤنس ہوتا ہے آج ساڑھے چھے پہ آج پونے ساتھ پہ آناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی اللہ کہتے ہیں اتنی آناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے ہر دفعہ پوری ازان ہوگی آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف حج میں اعلان نہیں ہوگا رمضان کا اعلان نہیں ہوگا اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا حلال کمیٹی سے نکال دیا نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا اور اتنی ازانیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا ازان سے خالی نہیں ہوتی دی جا رہی ہے اس وقت سے تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ اللہ کہے گا ابھی اس موزن کو کہا ہے صرف ان کو سناؤ زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے تم نے حیاءال الصلاح حیاءال الفلاح کہہ دیا اللہ کی قبریائی بیان کر دی ان کی مرضی آئیں نہ آئیں تم گھر تک تھوڑی جاؤ کے بیل بجا کے بھائی میں نے تمہیں حیاءال الصلاح کہہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے کیا انگلیش میں بتاؤں میں تمہیں نہ 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 موزن کے لیے جانا کیا ہے ناجائز علبہ نے لکھا ہے کہ جب ازان ہو جائے تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے اب آپ اخپل طریقے سے ہم مائیک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے جیسے بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا مسجدوں میں ازان ہو جاتی ہے پھر ایک اردو میں ازان شروع ہو جاتی ہے حضرات ازان ہو گئی ہے مسجد میں اتنے بڑے ٹائم ہے آپ کو بتائے آپ آ جائیں مرنا ایک دن ایک دن اٹھنا ہے وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا چھوٹے زندگی میں کبھی ایک آت دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن مستخل بنیاد بھی باز مسجدوں میں ہو رہا ہے ہمارے آخرت میں لوں گا کہ تُو اتنا ڈھیٹ اتنا ڈھیٹ چودہ سو سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹیم پہ یہ ندہ گونجتی ہے نہ سردیوں میں اس میں ناغہ ہوتا ہے نہ گرمیوں میں ناغہ ہوتا ہے نہ راتیں لمبی ہوتا ناغہ نہ راتیں چھوٹی ہوتا ہے حتیٰ کہ سفر میں بھی ازان کا حکم ہے ازان کہو پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھ رہا ازان کہو بار بار دعوت ازان کی اہمیت نہیں پتا چلتی اس سے نماز کی اہمیت پتا چلتی ہے تو عظم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں پھر اگلا سٹیپ کیا ہے جماعت نہیں شوڑنی کسی صورت میں وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت اور اگر کبھی چھوڑ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے سمجھتے ہوگا